امام غزالی فرماتے پہلے کے دور میں غیبت کی بدبو ایسے آتی تھی کہ جیسے آج کے دور میں گٹر کی بدبو ہمیں آتی ہے پہلے کے دور میں اللہ کے نیک بندوں کو غیبت کی بدبو آیا کرتی تھی اور آج جس طرح ایک گٹر صاف کرنے والے کا ناک بدبو سے اٹھ چکی ہوتی ہے وہ اس بدبو کی آدھی ہو چکی ہوتی ہے وہ گٹر کے اندر اتر جاتا ہے اور ہم قریب سے گزرتے ہمیں بدبو آتی ہے تو اس طرح آج ہمارا معاشرہ غیبت کے در اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ اب میں محسوس ہی نہیں ہوتا کون کس کی غیبت کر رہا ہے سمجھانے جاؤ تو کہتے ہیں یار بس کیا کہوں مجبور ہو گیا تھا میں بس مجبور ہو گیا تھا یعنی کہ اس میں کوئی تعریف والی بات ہی نہیں ہے میں بس برائی ہی برائی ہی اس میں اس میں خامی خامی خیر کے ساتھ کوئی تذکرہ نہیں کرتا ایک بہت پیاری روایت آپ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہوں اور اس زوردار انشاءاللہ پھر ہم نعرہ بھی لگائیں گے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جو مسلمان غریب ہو بال بچے زیادہ ہو جو مسلمان غریب ہو بال بچے زیادہ ہو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں یقینا جو غریب ہوگا اس پر حج فرض نہیں ہوگا زکاة فرض نہیں ہوگی وہ کیا کرے گا صریف نماز پڑھے گا کیا کرے گا اس پر نماز فرض ہے نا اب حج فرض ہو تو جب وہ کرے گا اب زکاة بھی اس پر فرض نہیں حج بھی اس پر فرض نہیں اب وہ کیا کرے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھے غریب ہے بچے زیادہ ہیں اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشہد فرمایا وہ اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے غیبت کے غلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے قفل مدینہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے